ملتان کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش شہر کی مختلف شہراؤں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے گلانی روڑ پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ بارش کی پانی کے وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش ہے شہر کی مختلف شہراؤں پر بارش کا پانی بھی جمع ہو گیا ہے تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے علی بتائے گا شہر کی کیا سورت حال دیکھ رہے ہیں آپ شہر ملتان کے باسیوں کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ رحمت جو وہ زحمت بن گئی ہے کیونکہ دو روز سے شہر ملتان اٹھا گردو رمان میں جو ہلکی پلکی بودھ بادی کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ اب تک کمنے کا نام نہیں لے رہا آج آگاد سبح سے ہی سارا دن ہلکی پلکی بارش برستی رہی ہے تاہم ایک طرف جو ہلکی پلکی بارش برستی ہے وہیں دوسری جانبی اس کی وجہ سے جو دیگر مسائل میں وہ بھی پیدا ہو گئے شہر ملتان میں ملتان شہر کے گردو نواہ میں اور ملتان شہر کی مختلف جو اہم شرائع ہیں وہاں پر بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے ملتان کے باسے کو شدید مشتاد کا سامدہ کرنا پڑتا ہے محصول موجود ہے ملتان کینٹ کے علاقے میں گلانی روڈ پر اور یہاں پر بھی جو بارش کا پانی ہے وہ سڑک پر جمع ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو متعلقہ ادارے واسا اور جو دیگر انتظامیاں ہیں وہ بلکل بے بس اور لاچار نظر آ رہے ہیں کیونکہ بارش کا پانی ویسا کا ویسا ہی سڑکوں پر مجھے میرا کیونوں میں نیم کریش ہے کہ آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر بھی اس سڑک پر پانی جمع ہوا ہے نہ یہاں پر کسی قسم کا نقاسی آپ کا جو نظام ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جواب دے چکا ہے جس کے لئے یہاں سے جو ٹریکٹک کی جو گزرنے والے لوگ یہ ان کو بھی مشالتہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی جمع ہونے کے لئے شہری خاصے پریشان ہیں تاہم پورے ملتان میں اس وقت ہی سوٹیال اکثر جو علاقے ہیں وہاں پر کئی کئی پھوٹ جو پانی ہے کھڑا ہوا ہے تاہم ایسا لگ رہا ہے کہ واسا اور جو جب مطالقہ ادارے ہیں محکمے ہیں ان کی جو کار کردے گئے ان پر ایک بڑا سوال نشان ہے تاہم دوسری جانب محکمہ محکمات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہر ملتان میں آج آئینے آنے والے چوبیس کیونٹر کو دوران آج شام تک بھی جو محکم رات کے تک محکم سیسر رہے گا کسی وقت جو ہلکی بھوٹ کی منہ بانی برسنے کا سلسلہ ہے جاری رہے گا عبرے کرم وفقے وفقے سے برستہ رہے گا لیکن دوسری جانب جو عبرے کرم برست رہا ہے اور برستہ جا رہا ہے اس کی وجہ سے ملتان کے شہروں کے مشاہد تا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم ایسا لگ رہا ہے کہ انتظامیوں کے جانب سے اس بارش کے جو ایک جو سپیل شروع ہوا ہے مارس کی آغاز سے اس سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کی کوئی جو انتظامی کاروائیاں ہیں وہ نہیں کی گئی تھی جس کا واضح بولتا ثبوت جی ہے کہ شہر ملتان میں جگہ جگہ مختلف شہراؤں پر جو پانی ہے وہ کھڑا ہوا ہے تاہم دوسری جانب جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مہینہ مسلمانات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج سے دو روز کے بعد جو بارشوں کو جو سپیل لے گی اپنے کتام کو پہنچے گا اور موسم جو ہے قدرے بیتر ہو جائے گا لیکن آئندہ آنے والے ایک سے دو روز کے درمیان جی علی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بارش کے پانی کے وجہ سے ٹرافک کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے تو یہ کہیے گا متبادل راستہ فرام کیا گیا ہو شہریوں کو جیسے میں جہاں جس روڈ سڑک پر موجود ہوں گلانی روڈ ملتان کے اہم ترین کینٹ سے ملاقع علاقہ ہے یہاں پر تو سڑک اس کے متبادل سڑک ہے وہ یہاں پر اس کے یوزیبل قابل استعمال نہیں ہے اس وجہ سے جو شہری جو ہیں جو ٹرافک جو ہیں یہی سے گزنے پر مجبور ہے تاہم ملتان میں مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں پر اگر ایک سڑک پر پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا تو اس کے متبادل راستے ہیں جو وہ شہری استعمال کرتے ہیں دوسرے جانب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف مقامات پر جو واسا کے جو مشینریز ہیں وہ موجود ہیں کام کر رہی ہیں لیکن کام نا کافی ہے جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ابھی بھی ایسی بہت ساری شہرائیں ہیں جہاں پر پانی کڑا ہوا ہے اور بارش بسنے کا بھی سلسلہ جاری ہے تو اگرامات جو وہ کافی نطر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آلٹی میڈلی جو عوام ہیں اگرانی روڈ پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے علی ریاض ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا علی ریاض ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے